بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقائدًا وناصرًا ودلیلًا وعینا اتا تسکنہو ارزا کا توعن وطمتے او فیہا طلیلہ یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین ظہور الحجت القائم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ کافی تشریف فرماؤ نمہ حمین دے درجات دی بلندی دی خاتر ونخصوص سردار بشیر احمد سردار سرفراس خان نمہ حمین دے درجات دی بلندی دی خاتر امام وقت دی زابت سروات بسم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوہ سلام اللہ حمدللہ ونحرم رب العالمین السلام و السلام اللہ اشراف الانبیاء والمرسلین عبدالقاؤس میں محمد اشراف الانبیاء والمرسلین عبدالقاؤس میں محمد اشراف الانبیاء والمرسلین عبدالقاؤس میں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انہاں انزلناہو فی لیلت القدر صلوات خداوند کریم جناب شہزادی کون احمد شبک اللہ حضرت امام زمان علیہ السلام و السلام دے ظہور اجتاجی فرمائے اللہ ریت امام زمانہو انتظار امام کرن بھی توفیق اطاف فرمائے وجود امام دشت کے خدا سب دے گناہ ماف فرمائے بانیان دی توفیقات اج خداوند کریم مزید اضافہ فرمائے مومن مخصوص جناب مظہر اباس خدا صحت اور سلامتی اطاف فرمائے اپنے مرہومین دے مزید ترجات دی پلم دی دی خاطر بالخصوص تعجیل ضرور امام دی خاطر اور جش بی بی دے نام نہ لے مجلس منصوبے جش بی بی دی ذات سلوات بلد ترجات اجازت ہے کچھ میں میں سورہ مبارک قدر دی پہلی آیت پڑی ہے اس لی پہلے تو تن اہمیت دستے ماں امیر المومنین کھلک بند آیا اسے خیالی میں کوئی گناہ نہیں چھوڑیا تو کوئی ایک نیکی بھی نہیں کی تھی گناہ چھوڑیا کوئی نہیں نیکی کی تھی کوئی ہوں ڈر بھی گئے ہوں اور گناہ معاف کراندہ کوئی رستہ بھی نظر نہیں گناہ معاف کراندہ رستہ بھی نظر ایک لحاظ نہ لے بندہ ہے تو ٹھیک کیونکہ کم از کم من تو بھی منت کے ہیں من جانا ہی بہت بڑی گل ہے ہون تو مندہ بھی کوئی نہیں بندے کر کے بھی جھوٹے قرآن بھی چھوڑ لیں تو جیڑا منے ہیں وہ پھر جنابِ علی دے سامنے منے کسی عام ہستی دے سامنے نہیں علی علیہ السلام دے سامنے مولا گناہ سارے کھر بیٹھا نکی کی تھی کھوئی نہیں ڈر بھی گیا تو گناہ معاف کراندہ رستہ بھی نظر نہیں آنڈا میرے مولا علی علیہ السلام مشکرہ کے فرمایا میرے کل کی لینہ ہے چاہے شرد یہ لیکن ایک جملہ اس گناہگار بندے کا ضرور شروع مولا فرمایا میرے کل کی لینہ ہے تو اڈے امام دا چہرہ بھی کہہ دے تو انعظیم حکیم سمجھ کے نجات دا نسخہ مالک تو انسلام عظیم حکیم سمجھ کے کیونکہ اللہ دی کائنات دے تو بڑا حکیم کرو کوئی نسخہ عطا فرماؤ جس دی وجہت ہو میرے سارے گناہ معاف ہو جائے نسخہ انتہائی آسان ہے اگر تو سیوی پھلے بنو تو کم دس دے ماں نسخہ جڑا ہوں ساکھے مولا کوئی کم دس ہو تے دس ہو ہی کوئی لمحے کم ہندے نہیں ایک کم دس دے جو کرانے کے معاف ہو جائے امام نے فرمایا میں کم ہی کوئی دس دا جدا واجب نماز پڑھے نا واجب یہ مطلب ہے بھئی اس سے دیکھا مائے گا جیڑا واجب نماز دے کوئی دے دے دی جائے گا مولا فرمایا جدا واجب نماز پڑھے پہلی رکھاتے سورہ الحمد بات سورہ قدر دے تلاوت کریں اجا تلاوت ختم نہ ہوشی کی اللہ دا ایک فرشتہ تیرے سامنے آتی اکسی اللہ پی آتی مبارک ہوئی پچھلے معاف ہو گئے نمی زندگی شروع کریں مالک شلوہ پچھلے تیرے گناہ معاف ہو چکے اگو نمی زندگی شروع کریں یعنی اے اہمیت ہے سورہ مبارک واجب نماز ہی پہلی رکھاتے جو ضرور تلاوت کی تک پرشان تھے نہیں اس دی بڑی افادیت اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو لیلت الْقَدْرِ میں نازل کی اور لیلت الْقَدْرِ دی ہمیں ید خود خدا بھی داشت لیتی ہے وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کوئی کیا جانے شبِ قَدْرِ کوئی کیا جانے شبِ قَدْرِ کیا ہے اے تو ہر کوئی جان دے بے شبِ قَدْر ماہِ رمضان دے آخری اشر دی تاک راتان دے بچوں کوئی ایک رات ہے اوہ انیس دی من لو اکیس دی من لو تئیس دی پچیس دی ستائیس دی جیڑی من اے ہے ایک کوئی رات جیڑی رات وہ ایک ہے اس نے متعلق و فرمارے وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کوئی کیا جانے وہ شبِ قَدْرِ کیا ہے میرے امام حضرتِ امامِ موسی قَاظِم علیہ صلی اللہ شلی اللہ جال ٹھیک ہے میں مولا ممبر تشریف فرما ہوں اور مولا ایسی رات دے متعلق افتگو کر رہے ہیں امام نے فرمائے من ایہا فی لیلت القدر اگر کوئی مومن شبِ قدر اللہ دی عبادت جاک کے گزارے تو خدا اس دے گناہ ماف کرنے گناہ ماف ہو جا سن جاک کے عبادت جاک جاک کے ٹی وی بے کھڑچ نہ گزارے سردی لگ دئیے جاکے لیکن عبادت ہے ٹی وی ویک دیا یا چوکتاں بیٹھ کر دے دوستانا لگپا مار دیا نہ گزارے عبادت پہ جڑا جاک کے گزارے وہ دے گناہ خدا ماف کرسے اب وہ ایک مومن کھڑا ہو گیا شاکے مولا کتنے گناہ خدا ماف کرسکتے رات دے قائمائی امام گتہ مکیا آسمان شتاریا نال بھرا پیا ہی فرمایا چاہے گو دے گناہ آسمان دے ستاریاں دے بھی برابر ہوئے آسمان دے ستاریاں دے برابر بھی اگر اس مومن دے گناہ ہوئے تو بندہ جاک کے عبادت گزارے اللہ سارے ماف کرسے اسی فرمان کے امید ہے میرا وقت مکمل ہو جائے اس شکے مولا بس لفظ بس سے اس گلدی دلیل ہے جو امام دے امتحان چاہتا ہے مولا باش اتنے فرمائے نہیں چاہے اس مومن دے گناہ ریت دے ذرات دے بھی برابر کیوں ہوئے کائنات دے جتنی ریت دے ذرات اکٹھے کرو بندے دے گناہ اتنے بھی ہوئے بندہ جاک کے عبادت تجھ گزارے وہ بھی ماف اگے مولا فرمایا چاہے اس مومن دے گناہ سخت سمندرہ دے پانی دے کترات کے برابر بھی ہوئے تو خدا وہ بھی ماف کرو شونترے ہو سرکار امام نے جس لئے تن گلن اشارت فرمائیاں تو بندہ مولا دے سامنے روڑ لگے اے درہ بجیان چھپ کرا اور بیٹا چھپ کر کے وہ مومن دیڑائی وہ روڑ لگ گیا مولا فرمایا تیرے گریہ دا سبب سوال امام دے اس گلدی دلیل نہیں جو مولا پتہ نہیں کیوں رو رہے پتہ مولا نوہائی لیکن مولا پوچھ اس واسطے رہے ہیں کہ اے رومن دی وجہ دسے کہ اگو میں انہوں گلد دسا کہ پھر گال تاریخ ہے کہ لکھی جائے کہ قیامت تک گلد چل دی جائے مولا فرمایا کیوں رو رہے ہیں اشارت جی روح اس واسطے رہے ہیں کہ میری زندگی اشب قدر کئی دفعہ آ چکی ہے پر میں انہوں دی اہمیت نہ پتہ کوئی نہیں ہونڈا پتہ تو میں یقیناً عبادت جاگ کے گزارتا میں تو رات زائع کر چکاں کہ رونڈا اس واسطے ہیں فرزم دے رسول کہ رات تا اگل شالہ سی پہ ہو سکدے او دے آن تو پہلے میں مر گیا اگر میں مر گیا تو مولا پھر تو گناہ بھی معاف نہ ہو سنے اس رات دی سواب دوی اضافہ میرے نام اعمالج کوئی نہ ہو سی مولا میں تا پرشانہ امام نے فرمایا میرے ہونیاں پرشان نہ ہو ایک آسان کم کر لیں مولا کیڑا فرمایا دو لڑے ہوئے شیعہ بھی سنوکرا خدا شبِ قدرِ جاگرن سلامتا فرمایا آسان کم کر لیں دو لڑے ہوئے بندے کرگن چوکتوا ڈیچو دو لڑے ہوئے شیعہ دی سلحو کرا دے فرمایا تو لڑے مولا علی جے دو شیعہ دی سلحو کرا دے خدا تین شبِ قدرِ جاگرن دا بول دے نہیں سوابتا فرمایسی تسارے گناہ تیرے ماف بھلاوے اس مندے کا جیسے اگلی گالوی پوچھ لے اسا کہ مولا جے دو لڑے ہوئے شیعہ ہی نہیں ملے آج تا ماشاءاللہ بہت زیادہ نے اللہ نظرِ بات تو بچا گئے نا نو اسا کہ مولا اگر نہیں ملنے دو لڑے ہوئے شیعہ تو پھر کی کرا کوئی اور کام ہے جیڑا کر لہا ماتے سواب بھی ملے تیرے گناہ ماف ہو جانا واہ میرے مولا تیری کریمی فرمایا اس تو بھی آسان کام دست جنا مومن بیمار ہو جائے تو عیادت وست چلا جائے میں جیڑی کل کر رہے ہیں تو انہوں کی سے نہیں چھوڑا نہیں جا لوہے جیڑی پلے بنو گئے تو زندگی دے ہر موقع تک کام آ جائے فرمایا اگر شیعہ نہیں مل دے لڑے ہوئے کوئی بیمار مومن دو پت اللہ دے مریض ہے تو مولا فرمیدن گھار دور جاو دی عیادت کر لے تو عیادت کر خدا شبِ قدر جاگردہ سواب تافیم اگو ساکھا مولا جے اے بھی نہ کرا بھئی ممکن ہے اگر اے بھی نہ ہو بھئی کوئی لاکج کوئی مریض ہی کوئی نہیں تو پھر کے کرام فرمایا اگر اے بھی نہ کر سکیں کوئی مومن دنیا چھوڑ جائے تو جنازہ پڑھ دے مریض مومن دور ہو سکتا ہے موت ہر جگتے آ سکتے تو فرمایا بتا لگ جئے مومن دنیا چھوڑ گئے تو جنازہ پڑھ دے خدا شبِ قدر جاگردہ سواب اتافر اگلی اگر نہ کرنا یا بس کرنا ہو سکتا ہے مولا اگر اے بھی نہ ہو ممکن تو جو چھوڑ کر گئے وہ شردی دا الہی تو میرے کل ہے شردی تو برداشت کرنی ہی پہنسی ہے مولا اگر اے بھی ممکن نہ ہو بہ تو آلِ محمد نہ ہوں دے تو اتنے نسخے کون دستے ہیں امام فرمایا اگر اے بھی تیرے کل ممکن ہوئے تینو اس تو بھی آسان کم دست دنا یقینا سونگے توڑے بھی ہاں تھر جانگے فرمیدن کوئی مومن دعا مگ دو ہے تو آمین آکھ چاہ خدا شبِ قدرے جاگردہ کیا پتہ اس مومن دی دعا تیری آمین دی خاطر ہی رکی ہو تو آمین آکھیں خدا تیری آمین قبول کر لیزی اوہ دی مشکل حل ہو جا زی تیرے گناہ بھی معاف ہو جا زی شبِ قدرے جاگرنہ سواب بھی مل دیس تقریر شاید میری بالکل آخری مراحل چاہی کوشہ کہ مولا اگر کوئی ہور کم بھی ہوئے آئے کیشہ گناہ گارد پھر اگر لاد چیک کر اسطا مولا کوئی ہور کم امام نے فرمایا جے بھی ممکن ہوئے پیاس مومین پانی پلا دی دیکھو کتنے چھوٹے چھوٹے کم انجڑے مولا چاند بھی بخش جا بہانے دیر کوئی کم کرو گناہ ماف بخش جاؤ کسی کم نل بخش جاؤ یا عبادت جاگ گزار رات گناہ ماف نہیں جاگ سکے چلو مریض مومین دی آیادت کرو گناہ ماف نہیں کرسکے مومین دی جنازہ پھڑو گناہ ماف نہیں کرسکے پیاس سنو پانی پلا دیو گناہ ماف نہیں کرسکے مومین دی دعا تے آمین آخو گناہ ماف بندے نے شب قدر دی اتنے فضائل مولا دی زبان تو سنے حیران ہو مولا ایک رات دا اتنا سواب دی تا دسو شب قدر دی حقیقت کیا ان جی نے حاضر بیٹھے آئے بیوی نہیں مجلس جو ایسے جگہ تھی آنا چاہتے مولا شب قدر دی حقیقت کیا میرے امام نے دچے نبی کہ حیران ہو کے فرمایا لیلت قدر تو نہیں جانتا کہ شب قدر کے اوش اگر مولا میں تو نہیں پتا فرمایا نہیں پتا پھر سن لے لیلت قدر اے اجدہ تو نا فاطمہ تظہرہ فرمایا لیلت القدر دی حقیقت میری دادی جناب زہرہ امام نے فرمایا چل انا کمہ دے پھر چونجے کوئی بھی نہ کر سکے تو پھر ہر رات کو سونے سے پہلے میری دادی کے قاتل میں لانت کر کے سو جا تو میری دادی کے قاتل کے لانت کر کے سو جا اللہ تنہ رات شب قدر جاگر دا سوا بتا فرما عبادت جاگر بھی مشکل ہو شکت ہے مریض دیا یادت بھی مشکل جنازہ پڑھنا بھی بندے واضح مشکل ہو شکت پانی میسر نہیں بندہ مومن پیاس بیٹھ ہے میسر نہیں تو بھی تھوڑی مشکل ہو گئی دعا منگن الکول کوئی نہیں آمین آکھنی بھی مشکل ہو شکت دی لیکن جو شب تو آسان کم میں جڑھ ہر کسی دی وص اچھے نہ بیچاؤ تو دی وص دی گل بندے رات نسوڑ تو پہلے پانی بھی پی لین دن کھانا بھی کھا لین دن تھوڑی چہل قدمی بھی کر لین فرما ایس تو بھی آسان کم بستر تے لیٹ جائیں اک بن ہون تو پہلے میری دادی دشمن تے لانت کر تُو لانت کر کہ تُو سین جا اے میجو جاگ در ہیں تُو سین جا اللہ تے نو ہر رات سب قدر جاگر دا سواب بتا فرما شاہ کتنا بڑا سواب ہے جناب سید آدے دشمن کے لانت کر اور مذہب اہل بیعت دے اندر آل محمد نے درود بھی زیادہ فضیلت تبر نو دیتی بورت نہیں ہو رہے میری درود بس میں ختم کر دیتی درود زیادہ بھی اگر آل محمد نے فضیلت دیتی تو تبر نو دیتی اور یاد رکھنا چاہے چوک بھی کر جو میں گل کرنا چاہنا تبر رہ تا مطلب گالی نہیں گال دینا اے تبر نہیں تبر دا مطلب اظہار براعت بیزاری دشمنہ تدوری انہیں تھے لانت کا اللہ جو لانت کیتی لانت وڈی شای کوئی نہیں اگر بندے شمجھ جانے لانت چھوڑ دی گالی وڈی غلط ہے اللہ لانت کیتی سونتا رہے اللہ نے لانت اہل سنت کال مدین مولانا مدودی علی رحمت او لہور ایک شکول چھ لگے تو جتنے چھوٹے چھوٹے بچے بچے سارے سکھا کے بہائی مولی شاہ باندے پہن تی شوال پوچھیں تی مولانا مدودی آکے بچے شوال کر دی جواب نشست برخواست ہوئی مولانا مدودی اٹھ کے ٹورن لگے او آخر دیکھ نکہ جب بچہ بیٹھا اس نے کہا میں کوئی شوال کرنا کرنا یا چھوٹ کرو گے یا دعا دے دے ہوگے مدودی شاہ فرمائے ہاں بیٹا کچھ اس نے شوال میرا اللہ اس وقت کیا کر رہا اللہ اس وقت کیا کر تو آڈیج کیسے بند لدھ لیا کہ چھوپی کر گئے مدودی شاہ بہ گئے تے نال ہی او دے استاد نو ویک کے فرمین سچی درس اے شیعہ ہے شیعہ پہاڑ دھرتی نہ قدر کرے دکھون کرے گا اتھے کھل اتھے بچیا کہ ان سے نہ پوچھیں مجھ سے پوچھیں صرف شیعہ نہیں میں سید بھی ہوں میں سید بھی ہوں تو میں نو درز اللہ کے کر رہے قبل نو جواب کوئی نہ مدودی صاحب نو نہ کہ بیٹا تم ہی دے دو جواب میں تمہارا شگرد بن جاؤں گا یہ انہاں پیار مل کیتی یا تکلف کیتی انہاں جا تم دو تو میں تمہارا شگرد بن جاؤں گا میں صدق جام بچے اٹھوا کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر میں بتا دیتا ہوں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي اللہ محمد تھی اس لی آل تھی درود بیٹھا اللہ مصطفیٰ تھی اس لی پاک اولاد تھی بولو وہ تُبیشہ فرمائے بھے جالت ہے بچے تیری بالکل ٹھیک اچھا وَسْلَامِ جَانا اُتھو سیدہ جو سیکھ جنی حکمت رکھو اور کیا کر رہا ادلِ بولتے ہیں ادلِ الفتنکیروں مسئلہ ہے اور کیا کر رہا ہے اجے قبلہ پہلے سوال جواب نہ دے شکے سید نے نوسرا سوال کر دی تھا اور کیا کر رہا ہے قبلہ فرمائے چلو اس کا جواب ہی تُن نے سید فرمائے لعنت اللہ ہے جبی وہ جھوٹوں پہ لعنت کر رہا وہ جھوٹوں پہ درود تُو زیادہ جو فضیلت محمد و اہلِ بیت محمد نے بکشی تو پہلے بی بی پاک دے کاتلتے لعنت کرنا عظیم کرین عقادت تھے اور لعنت انہوں خود پتہ ہے کون کون بی بی دے دشمن کون کون بی بی دے کاتلت تھے وہ خود پہنچ جائیں گے اسے جو نام لیند دی ضرورت کوئی نہیں تُوزی لعنت کرو انہوں پتہ ہے اور میں کتے جانے وہ پہنچ جائیں گے زیادی صاحب اکثر فرمیان دیا انہوں بھئی اتنی اقل مندے بھی انہوں اڈریس دستان دی ضرورت نہیں کہ خود پہنچ جائیں گے لیند 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 حقیقت جناب شید صلی اللہ علیہ اے قرآن شب قدر چھو نازل ہوئے ٹھیک اور نازل ہوئی قلب مصطفحات ٹھیک قلب مصطفحات تھے نازل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ اَمْنَ یہ قرآن آپ کے قلب پہ نازل دی حرام نہ لگل کرنا چاہنا چونکہ عظمت جناب شید آدھی اور اکثر میرے نبی محفل اچھ بہک فرمائے دی الفاطمہ تو قلب میرے دل کا نام ظاہر قرآن رسول دل تے نازل گر فرمائے دی میرے دل دنا جناب ظاہر دو شید آدھی آدھی وسیعت کرکے ترین ساڑی قبر دا نشان نکھا چھو میں صدقے کچھ بندیاں دی ہائے بلند ہو گئی کچھ دکھا تیرے ایک کوشش دو سید زادیاں دی وسیعت ساڑی کبر دا نشان مٹھا جو سمجھ گئن جو نہیں سمجھے انہ وسطے گلگ لی کر لی نا شاید رون وسطے اماد ہو جو ایک حسین دی ماں ایک حسین دی ایک امام حسین دی ماں ایک امام حسین دی ماں جڑی رات گزر گئی اس رات علی 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 سلام سامنے رو رو کے آگی رہی یا علی با میری امت رہ لگ رہ میری کبر دا نشان میں تھا چالی کبر بنوا کے اصلی کبر دا نشان مٹوا کے اور بی بی سید آدھی اصلی کبر اللہ دے رازہ چراز کہ امام وقت تشریف جدو لے حسین تو پھر یہ کبر دا پتہ چل سو بی بی دے دکھ نہیں پڑھنے جو آخر دے پڑھے گا ہوئی پڑھے گا سالا حق نہیں بن دا امام حسین دی ماں وسیعت کر کے گئی میری کبر دا نشان نہ بڑھے ہیں امام حسین دی بھی زندہ آنے چاہ دی سجاد میں نشان میری کبر دا نشان تھی بڑے دو چار لفظ ان ایک خطیب اندوستان دے ان خطیب ان جناب سیدات جناب سقینہ دے درمیان جو مماسلت آئی اگر مماسلت دے چار لفظ میں سمجھا لے اس دے چار آنسو آ جان گی آنسو جو آوی ظہور امام وست دعا کرنا نہ عددہ بھی فاطمہ اے پہلی مماسلت نام انہاندہ بھی فاطمہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نو نام فاطمہ نال بڑی محبت فرمین دے ان میریا ستر بیٹیاں ہون دیا میں سب دا نام آدھ نات رکھا نام انہ دا فاطمہ بولو نام انہ دا فاطمہ اے پہلی مماسلت دوسری مماسلت او دے کھول بھی کھالی کھالی اے دے کھول بھی کھالی یہ دو گلہ ہوگئی تری گل سنو تا عبادت کی میں نہ ہو جائے او دے رومر تو بند تانگ آگر اللہ تولی ہائے کبھول سنو اے دے رومر تو بند تانگ آگر یہ ترے مماسلت ہوگئی چوتھی سنو لو ہیدی بند اے دی چار سال لگر فرق کی او اٹھارہ سال بند بند اے چار سال میں صد کیا جاؤ او اٹھارہ سال زیفہ اے چار سال زیفہ اچار مماسلت سنیا نام فاطمہ دو ماند دو مکل کلی رومر تو دو مکل تنگ آگئے انہ گل او اٹھارہ سال چار سال 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 سفید چار سال سال سفید جن اے دعا کر دیو میں کافی سمجھا گا زخمی اتنی جو مسلمان دو مانو چہر میں آگیا خودہ بھی رکشار زخمی ہے خودہ بھی رکشار اتنی پڑھنا ہی ایک وینور ایک لفظ آکھے میں ایک وینور کر دینا آگئے مہدی لکھ نوی بہت بڑے مسائب خان گزرن انہیں روایت لکھئے میرے خال ہے جس کو بات زندہ ہی نہیں رہنا چاہی باپ دی مقتل اچ انا مسلمان نے غریب دی چار سال دی دو ہاتھ ہتھ بند چھو اگلی گل جی لکھی اولاد برداش نہیں کر دے انہیں جان کے اس اٹھتے بہایا جس کے کدھی کوئی سوال نہیں دو گل سوال لئی تھک نہ جانا پہلی گل کے لکھی ہاتھ بت دوسری گل لکھی اٹھتے بہایا انہ میں تو دے تو سوال کر جس بی بی دے ہاتھ اتھ بت ان کلیاں اٹھتے بہایا بہایا کی میں آئی کوئی تہائی کر سے انہ لکھے بہا کے انہ سی ازادی کے تلو پہر بات چھوڑے اور رومان دے شاہ شام راج ایک ظالم نے اس سے اٹھن مارے تازیانہ دو علمہ درمیان چھڑا اوپے بیدا نہیں پتا تازیانہ اٹھن لگا بس اتنا دست سکنا لگتا گیا تازیانہ اتنی تڑپیے پیران دیا رسیانہ محسن کے جاوہ بیران ہرسیان تو اٹھ گئیا بھج دے اٹھ تو سینڈ مٹیا تے آگئی مسافر شام پاک بی بی دی نظر پہ گئی میری سینڈ فرمائے اوہ ظالمہ کافلہ رو ظالمہ دے نہیں رکدہ بی بی آگئے نہیں رکدہ تمر میں علی دی اللہ دیکھ سمجھا کیا سوال آئی بھو دی گر نا دے مدہ ہاتھ راکیا دی اللہ دا حیوان میں لازی دی میں میں منر کر دیا مار جا بھی بیر مچھا بھی ممبر دی گصہ میں انسان نام نہیں اٹھانی گوڑیا لگ گئیا اپنی بولی جانر خوش میں لے آکھ یہی جدہ شام نیڑے زندان شام زندان پڑھنا زندان دے حالات پڑھنا سن کے زندہ رہنا بہو موکی کی میں گزری زندان جمہ نہیں ہر گل پڑھنی ایک وینڈ کرنا چاہنا بابی نوی یاد کر کے جی میں جناب زہر سلام اللہ لہ دن رون دی بند تھنگ ہو گئے بیش ایڈ بی ہر وی بابا بابا کھر کے رون دی ہن رون دی زندان شام ہر شہل دی بی بی دی در زند دی زال مائے سجاد کوئی طریقہ ہے تیری میرے بزرگن لفظ رو پہن سر میں بابی نصر دے نا روشی نا روشی کٹے ہو یا سر بے ترتیب کٹے ہو یا سر حق دے پتر دے کڑیا لے ہتھ دی زلف ہتھ دے دی امام سجاد فرمی بابا اکھا کھول میرا سلام ضعیف بندے جلدی سمجھن کہ جوان شہد نہ سمجھن مظلوم امام دی جدہ اکھ کھل گئی کہ قیامت مرزر نظر پتر جوان آئی داڑی سن مہر آئی کھائے کہ روم آئی سجاد داڑی چھتی رہ کہ رو میں بید اشار نحان اللہ کے فرمی بابا تو آدی داڑی بھی تک کھر بلا ایس جملے میں جتنی بھی اچھی آئے ہوئے گھٹ بڑھ دی امام فرمی میں اکبر دی لاش چاہی میری داڑی اکبر دی وجہ تو چھتی سجاد فرمی میں اکبر چاہی میں ما شراب بابا میں بہن بجم آج چاہ چاہ دی بابا میں شام دیا رحمت بہن گھوڑیا نال بجدہ رٹھا میری زندگی شام مقابل سار چاہی آن رون دیا 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 گلا کر دیا آن دیا الہ دی 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 نال میری سین بیٹھے امام سجاد ایتھے باب دا سر رکھ تھوڑا جواز کھول دیا لے کے ٹور دے ہم نے جی میں بہن دے قریب بی بیز سکینہ دی حالت یا زانو آتے حق آتے حق آتے مط بہن بیٹھے کر دی آئے غریب بابا آئے مظلوم بابا دیا آئے امام بھین سامنے آکھ رکھ گئے ما سو ما اٹھے آئے بابا ملنے آئے بج ایک وین سن لو این ویک کیا دی کتھے میرا غریب بابا بسم اللہ میرا بھندے کوڑے تو لہ نا بسم اللہ میرا خجر تل پانی مگدہ تور گیا بسم اللہ میرا اکبر دی مان دم گیا آئے 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 بسم اللہ میرا بھین بھین آئے ملنے ملنے بابا سار جا کے وکری من میں ٹھئے دو دل لہ کار گیا آئے بابا پیو انہیں ملنے نا نا جو ملنے آئے سجد دی اگل فائ کبے لگیا گئی آئے کبے دی سجد لگیا گئی آئے 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 کار گیا بابا بابا تیری جھولی جن میں بیٹھی آئے دین اگل مم نے بلایا میں نو غادی دی جھولی جن کے ٹھوڑ گیا ہوئے بابا تیر غادی نو بلایا غادی اکبر دی جن جن کے ٹھوڑیا بابا تیر اکبر نو بلایا اکبر ماں زین دی جن دی تھا آئی بابا اکلیاں بھاٹ گئی بابا میں نو سارے را گھوڑ آل بھجائے میری کمار چھوک گئی ہے الحمدللہ بڑا سوڑا میں تیر آل یہ بابا میں چلو ملے آئی یہ مکتال جو ملے آئی میرا جملہ نہیں اکیام دی موہ خان نے اپنے نوہ جے فکرہ پڑی آئی ہے تا مر جان دے کابل ہائی کرو تا نہیں کافی آئی بابا جدہ تیمہ ملے آئی بابا تیری اقید شام دال منو تم آئی 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 بابا او دا حاج خالی تھا کوئی نائی جلو ہے دی مندری آئی بابا اتنی غور دی تم آئی مار آئی میرے بابا کہتے نمار آئی او سے امہ زینب نو بڑا مار بابا میری اکان زامن میرے بھیرہ سجاد نو مار آئی لاب حل حسائم دے شکیم آئی کی ودی نمدی آئی پیو دے لپ نال لاب لا کے دی دی رول گئی آئی ری چا جنگ لان دے یا حسائم اس مات دا پا ایک لگی نا ساب چھوڑی کائی دن مین آ دے نا میرا بھول گیا نا شکیم جڑ دی رکھ دے تین دی دا واسد دا بی دا وی سوڑ پیو دے لب نا لب للا کی آ دی بابا مین پتھر آ دے نئی ندراندی نئی لبدہ تیرا سینہ جڑ اید نئی ندراندی بابا اے حانی اولائے گیش مار کمینا شارے وی نہیں آخری وی شڑکی وی کریم دی ہوئی میری شین یا اکھا باندو یا پیو دے شار تو ہاتھ چھوٹ گئے باب دہ شار زمین دے آئے فیلہ نیڑے لگی آئیے نباز دے آتھلا کیا دیئے انہا لیلہ شجیہ دے آوے آ بھیڑ مار گئی امام نیڑے آئے رو رو کے بیٹھا دھوڑ پجھے نائے آئے چہرے تو جو مبھین شاہ پیشانی تین کفن سجاد پواہ نہیں شگدہ اگر یاد دیو تمہیں آخری مجلس اتنی آئی جڑی میں پڑھ لے مسائب تا اتنا ہی جڑا ہو گیا ایلم تے حد تھے اگر مسائب نہیں اگر قیام تھے بندے سنن سمجھے مر جائے پیشانی تین آدھ چاہ کے شام دے قبر ستان آکے بھین دفنائی جنر پہلا لفظ یاد ہو دفن آکے کڑی آن کبر دا لیشان مٹھا جائے پاک رات بابا کیوں مٹھے نائے رات رو کے آدھ مط نائے جھ گھن کے ای تھے آج میر یا ہوسائے او مط نائے گھن کے ای تھا یا جا ون آ ہے غیرت سیدہ نیج میاد سکینہ مط نائے گھن کے ای ای تھے آج جا ون چلو روکی تا ایک ون کر جا ڈا ایک بار چلا آئی سجادہ دن اتو بھین پیام دی مجمور آئی مجمور رسیان نائی رہا یار پیر دیا رسیان یا بلا آوے کفن جو تڑب گیا دی نار سان لہا وہ مجمور 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 واریں ایر witnessed يرة ڈا 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 مجمور 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 هم وہ ڈا مجمور مجمور جو مجمور بند رجان س energ